ہر انسان کی ایک منزل ہوا کرتی ہے لیکن آخر کار کون سی ایسی وجہیں ہیں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ اپنے منزل پر نہیں پہنچ پاتے پھیل ہو جایا کرتے ہیں صرف ایک پرسنٹ لوگ ہی کامیاب ہوا کرتے ہیں آخر کون سی ایسی وجہیں ہیں آخر کون سی ایسی بات ہے میں آج آپ کو چار پوائنٹ دینے والا ہوں اور ان چاروں پوائنٹ کو آپ کو غور سے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اس کے بعد آپ کومنٹ کر کے اپنے بھائی کو جواب دیں گے سب سے پہلا پوائنٹ آپ کی زندگی دوسری پوائنٹ آپ کا راستہ تیسرا پوائنٹ آپ کا وقت چوتھا پوائنٹ آپ کی منزل مثال کے طور پر میں آپ کو دس منٹ کا وقت دے رہا ہوں آپ ذرا خیال کریں سوچیں آپ کے پاس دس منٹ ہے اور آپ کو اپنے منزل پر پہنچنا ہے مثال کے طور پر آپ کو اپنے بازار اپنے چوک پر پہنچنا ہے میں دس منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں اور اس دس منٹ میں اگر آپ نہیں پہنچے ایک گیارہ منٹ میں بھی اگر آپ پہنچے تو آپ پھیل ہو جائیں گے سیکسس نہیں ہو سکتے صرف دس منٹ کا ٹائم ہے اسی دس منٹ میں آپ کو اپنے راستے کو تیہ کرنا ہے اپنے منزل پر پہنچنا ہے اور وہ جو سامان ہے آپ کو سامان لینا ہے اگر نہیں لے پایا تو آپ پھیل ہو گئے مثال کے طور پر آپ اپنے گھر سے نکلے پہلا پوائنٹ آپ اپنے گھر سے نکلے آپ کو دس منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس گھر سے نکلا راستہ تیہ کر رہے ہیں آپ آپ کی مشکلات آپ کا انتظار کر رہا ہے راستے پر مثال کے طور پر اس راستے پر دس کتے ہیں جو آپ کو دیکھ کر کے بھوک رہے ہیں جو آپ کو دیکھ کر کے بھوک رہے ہیں اس راستے پر آپ نے اپنے گاری کو لگایا اور اس ایک کتے کو مار کر کے وہاں سے بھگایا وہ کتہ وہاں سے بھاگ گیا پھر اپنے گاری پر بیٹھے پھر اپنے اس راستے کو تیہ کرنا شروع کر دیا پھر تھوڑی دور اور آگے بڑھا پھر ایک کتہ ملا پھر آپ اپنے گاڑی کو روکا اور اس کتے کو مار کر کے وہاں سے بھگایا پھر آپ اپنے گاڑی پر بیٹھے ایک چیز خیال لگ کے ایک کتہ کو بھگانے میں آپ کو ایک منٹ کا وقت لگ رہا ہے ایسے ہی آپ قدم بڑھا رہے ہیں کتے آپ کے نزدیک ہیں آپ کو دیکھ کر کے بھوک رہے ہیں اور اسی دس کتے ہیں اسی طریقے کے آپ کو صرف اس کتے کو بھگانے میں دس منٹ کا وقت لگ گیا آپ اپنے منزل پر نہیں پہنچ سکے آپ اس سامان کو نہیں لے سکے آپ کا وقت اسی میں زائے ہو گیا آپ کا وقت برباد ہو گیا اور آپ اس سیکسس کو نہیں حاصل کر سکے آپ پھیل ہو گئے پہلا پوائنٹ آپ نے گھر سے نکلا اپنے ذہن پر زور نہیں ڈالا دوسرے پوائنٹ راستے میں جو کتے آپ کو دیکھ کر کے بھوک رہے تھے کات نہیں رہے تھے آپ کو دیکھ کر کے بھوک رہے تھے اگر آپ اس کو اپنی حالات پر چھوڑ دیتے تو یہ آپ کا وقت زائے نہیں ہوتا دوسرا پوائنٹ آپ نے جو ہر ایک منٹ اس کتے کے پیچھے لگایا اگر اس کتے کے پیچھے نہ لگا کر کے اپنے ذہن میں صرف اپنے منزل کو لے کر کے سوچا ہوتا تو یہ وقت آپ کا زائے نہیں ہوتا تیسرا پوائنٹ اگر آپ اپنے منزل پر وقت سے پہنچ گیا ہوتا اس مشکلات کو اگنور کرتا وقت کا خیال لگتا اور اس چیز کو آپ نے حاصل کر لیا ہوتا تو آج آپ کا یہ وقت زائے نہیں ہوتا چوتھا پوائنٹ تو ہمیں اس چیز سے سبق کیا ملا اس ویڈیو سے ہم نے حاصل کیا کونسی چیز کو ذرا غور کریں میں گھر سے جب نکلا سب سے پہلی بات اپنے ذہن کو اپنے اس سیکسس کامیابی کی طرف نہیں لگایا تھا اگر اس کامیابی کی طرف لگا دیتا ہر چیز کو اگنور کر دیتا تو آج میں نے جو فیل ہوا ہے اپنے اس راستے پر یہ فیل بالی نوبت ہمارے ساتھ نہیں آتی تو میں جانتا ہوں کہ ہر انسان جب اپنے کامیابی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک نہیں بلکہ دس دس لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو پھیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو راستہ وہ کامیابی والا اختیار کرتا ہے اس راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم لوگ اسی کی طرف نظر ڈال دیں اگر ہم لوگ اسی کی طرف خیال لکھ دیں تو ہم لوگ اگر دشمن کی طرف اپنے غور و فکر کو ڈال دیا تو ہم لوگ کبھی اپنے سیکسس کے اوپر فوکس نہیں کر سکتے ہمیشہ فیل ہو جایا کرتے ہیں تو میں نے جو مثال دیا ہے کہ جب اپنے راستے پر اپنے کامیابی کی طرف بڑھنا ہے تو یہ بھوکنے والے جو کتے ہوتے ہیں اس کو ہمیشہ اگنور کرنا ہے اور اس کو اگنور کرتے ہوئے اپنے کامیابی کی طرف بڑھنا ہے جب اس کو اگنور کریں گے تو ہمارا وقت بھی ہمارا ساتھ دے گا اور اس کامیابی کی طرف بڑھنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا تو میرے احبابوں ایسی ہی ویڈیوز میں آپ تمامی حضرات کے لیے لاتا رہتا ہوں اگلی ویڈیو کے لیے آپ انتظار کریں تو برائے کرم اگر ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب نو سبسکرائب ضرور کریں